موسیقی اوزباللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام سائے کے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان محمد شاہد اقبال اور آج میں اکیلا ہی آیا ہوں اس کا ریزن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن آج جس جگہ پر میں محجود ہوں یہ ایک حویلی ہے ادر کے جو مالک ہیں بھائی نے میں ادر انوائٹ کیا اور کچھ ایسا جیب و گریب واقعہ سنایا مجھے جو ادر پیش آیا وہ سن کر میں خود حیلان تو ہوا لیکن میں بھائی کو بولا کہ آپ جو بھی واقعہ آپ کے ساتھ ہوئا ادر وہ اپنی زبانی ایک دفعہ مارے ویورد کو سنائے آئی تو ایک مہینہ پہلے دیگا لے اٹھے ایسی ملازم رکھا ہیا سی بزرگ سے تقریبا انہیں پنجاز ساٹھ سالوں بھر سی کسور تو آئے لیکن انہیں پیشاں گا پیشاں کچھ بھی نہیں آئے نہ گوبال بچہ نہ میرا مطلب ہے کچھ بھی نہیں سی آئے لیکن انہیں مارا بندہ سی تلو اسیتے رکھ لیا دنگرہ دے او جناب اسیتے رکھیا سی تیرد گرد جڑے نا دیرے دو رہا لے سانو لامہ دین لگ پا ہے کہ جناب اسیتے رکھا ہے انہیں نال تقریبا سی رانو پانی لان انہیں آسی ویرنے آکے انہیں نال تقریبا پندرہ سولہ فورد لڑکی ہے جوہاں نے کی ہے وہ جناب انہیں نال پھر دی ٹڑتی ہے اسی ویرنے آکے اسی اس گالتے فیوی یقین نہ کریے اردگیرے دیرے آکے دس سن لیکن اسی فیوی نہ یقین کریے لیکن پھر بھی اسی پھر بھی اسی پھر بھی اسی خیز پوچھے آ انہیں کیا کہ بھائی میرے چاہی کوئی گالت بات نہیں آیا پھر بھی سنو اردگیر چوہ پنجاب بندیاں پھر بھی رسے آ اسی پھر انہوں آکے بزید سختی نال پوچھے آ انہیں کیا کہ تسی آکے ویہلائنا کسے دن میرے نال کوئی بھی نہیں ہوتا ہے ایک دل اسی دووے تینے بھائی آئے ہیں تقریباً دور تقریباً اپنے ڈیرے تو تقریباً دو کلے دور کھڑے رہے ہیں اس تو بعد اسی انہوں نے ویکھیا ہے لیکن حقیقت انہوں نے نال پندرہ سولہ فوٹ ہوں دا قادر سی لڑکی دا جوان سے انہوں نے نال ساڑھے ڈیرے دے چکر لگا رہی سی اچھا تانو کہیں جی پتہ لگیا کہ وہ کو رہے تھے ساڑتی گال لے ہوئے کہ جیس ٹائب اسی آئے ہیں دیکھیا دوروں کھرو کے اور اسی لگائے ورصان ہوں دے کپڑے ہوں نے اورتاں لے پائے سان ورصان اور ساڑتی گال صاف ہو رہے سانو انہوں نے آرات ہیں خوبصورت دیا جوان اینا قادر سی پندرہ سولہ فوٹ کادر سی ہوں دا تانو انہوں نے اندازہ نہیں ہوئے کہ عورت یا انسان یا کئی ہوجود چیز بھی ملکہ دیرے بھی ہوسکتے ہیں وہ خاصی سے یہاں ہو رہی کی تا ہے کوئی انسان تے ہی نہ مطلب کہ انہوں نے انسان تے نہیں ہو سکتا ہے کہ سانوں تو پتہ لگیا بھی کیوں کوئی مسئلہ ہے اوہ سو بعد جناب بابا جی عریبی غیب ہو گیا اوہ رت بھی غیب ہو گئی پھر بابا جی عریبی غیب ساڑی اکھانے سامنے ہی ہو گیا اوہ سو بعد بابا جی عریبی غیب ملے ہی نہیں پتہ ہی نہیں کتھے نہیں کتھے نہیں عورت اسی وندے بھونتے رہے ہیں پانی پونی لان آنا پھر اپنا مال لنگر جڑا رہا ہے رہا مگر اپتہ باد اسی کار لائی عریبی اس دن تو بال اوہ دن گیا ہے اس بھر رہات نو حالی تھی کبھی منا مطلب پانی چھائی لانے دکھر دے بندے آنے کے دواتے ایسران ڈے رہے تھے عورت لگی پھرتی ایسران اوہ مہم مطلب کہ انہوں نے ڈاڑ دی بھائی تو رہات انہوں نے اتھے نہیں آنے اسی رہات انہوں نے اتھے نہیں آنے اپنا مال لنگر لائی دن سارا دن اسی اتھے دی ویور واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آیا وہ تو آپ نے سن لیا انہوں نے تو اپنی پنجابی زبان میں سنایا میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ ساری لوکیشن بھی دکھاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی ریزن بتاؤں گا کہ آج میں اکیلہ کیوں آیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں آپ کو ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج میرے اکیلے آنے کی ریزن یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بھی کئی اپیسوڈ میں دیکھا ہوگا کہ خورم اکیلے آکر شوٹ کرتے ہیں کیونکہ مجھے کچھ ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں مطلب کہ جیسے مجھے کچھ ضروری کام ہوگا جس کی وجہ سے میں نہیں آ پتا خورم کو بھی ایک ایسا کام آن پڑا کہ جس کے وجہ سے وہ میرے ساتھ نہیں آسکے تو انہوں نے بولا کہ آپ اکیلے آج چلے جاؤ اور جا کر شوٹ کر کے آؤ میں نے کہا چلو جانا تو ہے یہ تو میں اکیلے چلا جاتا ہوں تو میں نے سوچا کہ چلو تو میں شوٹ کرنے کے لیے آ گیا تو بھائی نے جو واقعہ بتایا ادھر کا وہ تو ایک اپنی پنجابی زبان میں بتایا انہوں نے کہ ہمارے کافی ویورز اکسر ایسے ہیں جن کو پنجابی زبان سمجھ نہیں آتی تو میں ان کو ایک جلدی جلدی سے ساتھ ساتھ میں اردو میں بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ آپ لوکیشن بھی دیکھیں بھائی نے بھولا کہ ہمارے ڈیرے پر ہم نے وہ کسور سے کوئی ایک بزرگ آئے جن کی امت تقریبا پچار سے ساٹھ سال کے درمیان تھی وہ اکیلے تھے نہ کوئی ان کی اولاد نہ کوئی میاں نہ کوئی ان کی بی بی نہ بچے کوئی رشتہ دار آگے پیچھے نہیں تھا تو ہم نے ان کی سفید داری سفید بال تھے ہم نے ان پر تلسخار کر رکھ لیا کہ چلو ان کی ڈوٹی روزی لگ جائے گی چلو وہ ادھر ہی ان کو جگہ بھی مل جائیں گی تاکہ سا سا تو اپنا گزارہ کرتے رہے لیکن جیسے تھوڑا سا وقت گزرا ہے تو اردگرد کے لوگوں نے ان کو شکایت کرنے شروع کر دی کہ آپ کے ڈیرے سے نہ آوازیں آتی ہیں مختلف قسم کی جیسے کوئی زیادہ لوگ مل کر کوئی محفل جمائے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر زیادہ لوگ مل کر کوئی محفل جمائے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر یہ دیکھیں ابھی میں بتا ہی رہا ہوں کون ہے کون ہے بغیر نقصار پنچائے سامنے آئے تو میں اپنی جو واقعہ در کو کانٹینیو کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کا کہنا تکہ واضح آنی شروع ہو جاتی تھی کہ جیسے کوئی بہت لوگ مجمع بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو لیکن انہوں نے جو اس جگہ کے مالک ہیں جنہوں نے وہ سالہ پیچھے واقعہ سنایا بھی ہے بلہ ہمارے لعبہ یا اس بزرگ کے لعبہ آت کو تو اللہ اکبر اس بزرگ کے لعبہ آت کو تو اللہ اکبر یہ دیکھیں پھر ابھی میرے درمیان ہی پھر آواز آئی ہے تو آہستہ ایسہ اردگرد کے لوگوں نے یہ شکیت کرنی شروع کر دی کہ وہ بابا کے ساتھ ایک عورت ہے جس کا تقریباً پندرہ سلام فیٹ قد اور یہ ایک میرے لئے بھی نئی چیز تھی کہ عام انسان کا تو اتنا قد ہوئی نہیں سکتا تو انہوں نے پھر ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ شکیتی ہیں انہوں نے پھر جب دوسری تیسری دفعہ بابا جی سے سکتی سے پوچھا کہ بتا وہ تمہارے ساتھ عورت کون ہے تو بابا جی نے آگے سے وہ جیسے کہتے نا کہ بدماشی کے ساتھ آگے سے بولا کہ دیکھنا جاتے تو خود ہی آج رات کو دیکھ لینا وہ بھائی نے بتایا کہ ہم تینوں بھائی آئے ہیں ہم تینوں بھائی دور کھڑے ہو کے ہم نے بابا جی کو بتائے بغیر بتائے بغیر ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی حقیقتا ان کے ساتھ ایک لمبی چوڑی عورت پندرہ سولہ فٹ لمبی لمبے لمبے اس کے بال تھے وہ چیل قدمی کر رہی ہے تو ہم نے بابا جی کے بولا یہ کون ہے تو اس دن سے اس ٹائم سے وہ بابا جی عورت غائب اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد عورت نظر آتی رہی ہے لیکن عورت نظر آتی رہی ہے لیکن یہ ہوا کہ وہ جو بابا جی ہیں وہ اس کے بعد نظر نہیں آئے اور اللہ اکبر کون ہے یہ دیکھیں ہون کیمرہ سامنے لکڑی ہلی ہے دیکھیں آپ جو بھی ہیں بغیر نقصان پنجائیں اپنا وجود جیسے وہ ہم لوگوں کو نظر آتی رہی ہے نظر آتی رہی ہے نظر آتی رہی ہے اکبر وہ اس کے بعد نظر نہیں آئے اور اللہ اکبر دیکھیں آپ جو بھی ہیں بغیر نقصان پنجائیں اپنا وجود جیسے وہ عام لوگوں کو نظر آتی رہی ہے نظر آتی رہی ہے اوہ اکبر اور یہ دیکھیں یہ لکڑی چھتی میری ٹانگوں میں آکر لگیا جیسے کسی نے ادھر سے کھڑے ہو کے تھرو کی ہو پاؤں کے ساتھ اگر کوئی چیز نہ بھی اگر ایسی ہوتی ہے درخت پہ تو کنفرم ہے کہ ایسی چیزیں رہتی ہوں گی یہ جنگل بھی یہ دیکھیں میرے اردگیرد ساری دور دور تک کوئی بندہ بشر نہیں ہے یہ کیا ہے کوئی نکلائے کنگے سے کون ہے کوئی بندہ بشر نہیں ہے یہ کیا ہے کوئی نکلائے کنگے سے موسیقی گنات کون ہے کون ہے کون ہے موسیقی موسیقا 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 میں نے ابھی دیکھا کہ کوئی دروازہ سے نکل کر درخت والی سائٹ پہ گیا ہے اللہ یہ 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 مجھے لگتا کہ پرندہ تھا اللہ ہو سکتا ہے اس لوکیشن کو دیکھ کر ہمارے ساتھ پہلے بھی ایک جگہ پہ ہم نے شوٹ کیا تھا میرے ساتھ اس وقت خورم بھی تھے کہ ادھر بھی ہمیں ایسے ایک گمنام گمنام نہیں تو کہہ سکتے وہ ایک بہت مشہور ٹک ٹکڑ تھے آج اور اللہ اکبر 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 یہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کیا ہے اللہ اکبر 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 اللہ ابھی بھی ایسی ہی مجھے لگ رہا ہے جیسے بہت سے لوگ میرے اردگرد بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اللہ حکر یہ ابھی میرے پیچھے سے آئی ہے اللہ یہ 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 کون ہے اللہ اکبر بالکل اس جگہ پر مجھے ایسی لگا کہ جیسے کوئی وائٹ لباس میں کوئی لمبی سی عورت ہے بالکل اس جگہ پر میں نے دیکھا ہے اللہ حکر میں نے پورے رہنٹے کھڑے ہو گیا ہے اللہ حکر 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 موسیقی موسیقی اللہ اکبر کون ہے کون ہے ادھر اللہ اکبر بالکل جن من کسی بزرگ کی آواز ہے جیسے وہ ابھی ادھر اوڑت نظر آئی ہے اور ویسے ہی مجھے کسی بزرگ نہیں آواز دی ہے کون اللہ اکبر دیکھیں اب جو بھی ہیں بغیر نقصان پنچائے سامنے ہیں میں یہاں سے چلا جاؤں گا موسیقی موسیقی ایسے لگے جیسے کچھ دروازے کے اندر سے نکلا کون ہے کون ہے اندر دیکھیں اب اگر نقصان پنچائے سامنے آئے مجھے پتا ہے کہ آپ دونوں ادھر مجود ہیں اللہ اکبر موسیقی دیکھیں اب بغیر نقصان پنچائے سامنے آئے اور یہ جگہ اتنی بڑی نہیں ہے بلکل چھوٹی سی ہے کہ یہ چھوٹا سا کمرہ ہے یہ دیکھیں مطلق ایک کونے پر ایک کمرہ ہے دوسرے کونے پر دوسرا کمرہ ہے اور اس کے ارد گرد یہ ساری جگہ خالی ہے اور درمیان میں یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ بہر سال سے کافی پرانا ہے اور ایک درخت بلکل اس کمرے کے اوپر لگا ہوئے ہیں اب گیا نقصان پنچائے بلکل اس جگہ پر عورت نظر آئی ہے وہی لمبی سفید الباز تھا اور اسی جگہ پر بزرک نے مجھے آواز دیا اور کافی جیسے کوئی وڈیرہ جیسے پچاس آٹھ سال عمر ہو جائے جیسے وہ شخص آواز دیتا ہے بلکل اسی آواز آئی ہے دیکھیں بغیر نقصان پنچائے سامنے آئے مجھے مسلسل پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں جیسے کوئی کسی چیز کو نا ہلکی ہلکی آواز سے ٹھوک رہا ہو ٹھوکریں لگا رہا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کون ہے بڑے ارام سے یہ دروازہ بند ہوا ہے اون کیمرہ جیسے کوئی اندر سے کھڑا ہو کر بڑے ارام سے دروازہ بند کیا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ 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 دیکھیں میرے سامنے ان کیمرہ اللہ اکبر یہ یہ ہے موسیقی دیکھیں بگایر نقصان پچائے سامنے آئیں جیسے وہ لوگوں کو نظر آتے رہے ہیں آپ اللہ اکبر یہ یہ اللہ اکبر یہ دیکھیں جیسے ابھی کچھ دے سے باقی گیا ہے یہ بقاعدہ مٹی اٹھ رہی ہے یہ یہ دیکھ سامنے یہ پہلے بھی یہ ہل رہی تھی اور ابھی بھی مجھے ایسے لگا ہے جیسے کچھ کمرے سے باق کر ادھر آیا ہو اور یہ پہلے ادھر آواز آئی ہے اس کے بعد یہ مٹی اڑ رہی تھی اس جگہ پر اور یہ ساتھ میں یہ رسی بھی اڑ رہی تھی اللہ اکبر موسیقی